ویلکم بیکنی آر سٹیڈیو اور این تیو دیگر کے نواہی گاؤں میں کرنک لگنے سے پندرہ سالہ نوچواں شدید زکنی ہو گیا عیشت گردوں کو کیفرے کردار تک پہنچایا ہے اسلام علیکم میں ہو عاشد ایسین آپ دیکھ رہے ہیں لکی نیوز اہم خبر شامل کرتے ہیں وزیر اعظم امران خان نے موچ واقعی پر کہایا کہ ہملی ہزار ابراتری کے تمام مطالبات مان لیے ہیں لیکن کسی بھی وزیراعظم کو اس طرح بلیک میل نہیں کیا جاتا کہ آپ آئیں گے تو ہم تدفین کریں گے اسلام آباد میں سپیشل ایکانومک ڈانر آتھارٹی کی لانچنگ کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیراعظم نے کہا کہ شاید سب سے زیادہ ظلم ہزارہ برادری کے لوگوں پر ہوا خاص طور پر گستشتہ بیس برسوں میں یارہ ستمبر دوزار ایک کے بعد ان کے اوپر دہشتگردی ظلم اور قتل کیا گیا وہ کسی اور برادری پر نہیں ہوا کیا ہوا جہاں یارہ ہزارہ برادری کے مزدوروں کو بے دردی سے قتل کیا گیا تاہم انہوں نے کہا کہ یہ اس سازش کا حصہ ہے جس کا میں نے گزشتہ مارچ میں کبینوں کا بتایا تھا ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہماری مزید اچھی اچھی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں اور عوامی بیانات دیئے تھے کہ بھارت پوری طرح پاکستان میں انتشار پھیلانے کی کوشش کر رہا ہے اور ایک جگہ فرقہ ویرانہ فسادات جہاں بھارت کا منصوبہ ہے شیعہ سنی علماء کو قتل کرانا تاہم انہوں نے کہا کہ میں ملک کی خفیہ جنسی کو خراجت سین پیش کرتا ہوں کہ چار بڑے دہشتگردی کے واقعات ہمارے اداروں کی وجہ سے نہیں ہوئے لیکن اس کے باوجود کراچی میں ایک ہائی پروفائل سنی عالم کا قتل کیا گیا جس پر بڑی مشکل سے ہم نے آگ بجائی جس پر فرقہ ویرانہ تقسیم ہونے والی تھی بات کو جاری رکھتے ہوئے انہوں نے کہا کہ موچ میں جو ہوا ہے ہمیں پہلے سے اندازہ تو تھا اس واقعے کے بعد میں نے سب سے پہلے وزیر داخلہ کو بیچا جنہوں نے بات کی اور اس کے بعد دو وفاقی وزراء کو وہاں بیچا یہ بتانے کے لیے کہ یہ حکومت ان کے ساتھ کھڑی ہے